پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لڑکی کی لاش کا عجیب واقعہ سنائیں گے یہ ایک سچے کہانی ایک سچی داستہ اور ایک سچا واقعہ ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے دوستو مدرسے کی ایک میڈل لیول طالب علم لڑکی کا انتقال ہو گیا اس کی عمر ابھی بہت تھوڑی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی رہی تھی جب اس کی وفات ہو گئی اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائی کہ تم اسے غسل دو اور کفن پہنا دو شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا وہ اپنی بیٹی سے چھپکی ہوئی تھی وہ اس سے جدہ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی میں نے بڑے مشکل سے اسے الہدہ کیا الگ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس کے چہرے سے نور کی شعائیں اٹھ رہی تھی جیسے نجف کے خوب تیز روشنی ہیں میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی چونکہ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھی ان میں سے کسی کا چہرہ مرجایا ہوتا اور بعض کا بہت زیادہ برا ہوتا مگر اس لڑکے کا معاملہ تو الٹ تھا اس کا چہرہ تو روشنی سے چمک رہا تھا غسل کے دوران میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسے دشت میں اٹھائی جاتی ہے میں نے سوچا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل کی وجہ سے اتنی عزت سے نوازا ہے مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا میں نے بلند آواز میں اس کی ماں اور بہنوں کو بلایا اور دروازہ کھول دیا اس کی ماں اور بہن دوڑ کر غسل خانے میں آگئی میں نے اس کی ماں کو مبارک بات دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے مطلع کیا جن سے مجھے وصل کے دوران واسطہ پڑا اس کی ماں نے اپنے تمام جذبات قابو کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چھوما اور ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تعریف بیان کی کچھ دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھیجوا دیتی ہوں کیونکہ آپ غریبوں اور مسکنوں کے گھروں میں جاتی ہیں آپ یہ چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دینا میں نے کہا مجھے کوئی احتراز نہیں اس کی تمام چیزیں مجھے بھیجوا دینا میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گی اس کی چیزیں میرے پاس آئی تو وہ چار پیکٹوں میں تھی جن میں پہلا کٹن کھولا تو اس میں اس کا نقاب اور عبایا تھا اور سب کے سب لمبے چھوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے سینہ تنگ نہ تھے اور نہ ہی باریک تھے اور نہ ہی چھوٹے تھے جب میں نے دوسرا کٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے وہ بھی پوری لمبائی والے ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھاپنے والے اور انتہائی زیادہ تھے نہ کوئی لیس لگی تھی نہ ہی وہ باریک تھے کہ جسم نظر آتا میں جون جون کٹن کھولتی رہی میری حیرت میں اضافہ ہوتا رہا ایک ڈبے میں سکول کا سامان تھا اس میں ایک ڈائری تھی جس میں اکثر وراک خالی تھے اور ایک ڈبہ تھا جب وہ کھولا تو اس میں ایک مسواک تھی کٹن بند کرنے کے بعد میں جلدی سے اپنے کپڑوں والی علماری کی طرف آئی میں نے اس کو کھولا اور تمام باریک اور تنگ کپڑے نکال کر باہر فینک دیئے یعنی جو باریک اور چھوٹے تھے اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں بھی آج کے بعد ڈھیلی ڈھالے کپڑے پہنوں گی جیسے یہ لٹکی پہنا کرتی تھی میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچر لکھا کروں گی جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے میں نے پھر اس کی ماں کو فون کیا اور موڈرن دور میں بھی اپنی بیٹیوں کو مکمل اسلامی کپڑے پہنانے پر مبارک بات دی اس کی ماں نے کہا کہ اس کی بیٹی میں ایک اور بھی خوبی تھی اس کا دل ہر وقت نماز میں لگا رہتا تھا جب بھی موزن آزان دیتا وہ سارے کام کا چھوڑ کر اپنے رب کے یہاں سجدہ کرتی پیارے دوستو یہ واقعہ ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افضائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے چکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں اور باریک لباس نہیں پہنتی معاشرے کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اور اپنے رب کو ناراض نہیں کرتی اور ان کے لیے نصیحت بھی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اسلامی طریقوں کے مطابق بسر کریں گی تو ہی اللہ اس کا عجر عطا کرے گا اور اس طرح اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت بھی سمر جائے گی پیارے دوستو آج کل کے معاشرے پر نظر دوڑائیں اور اپنے گریبانوں میں دیکھیں اور اپنے گھروں میں دیکھیں آج کل اپنی معاشرے میں اپنے گلی محلے میں دیکھیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں آج کل ہمارے ملک کی عورتیں کیسے لباس پہنتی ہیں آج کل ہمارے ملک میں عورتوں کا لباس کیسا ہے یقین کیجئے ہم نے موت کو بھولا دیا ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی ہم اسلام کو کہیں دور چھوڑ آئے ہیں ہم شریعت کو کہیں دور چھوڑ آئے ہیں ہم پیر بھی کس کی کرتے ہیں یوروپ کی انگریزوں کی کفار کی آج کا مسلم معاشرہ ان تمام برائیوں میں ملوث ہو چکا ہے جس کو ہم قیامت کی نشانی سے تعبیر کر سکتے ہیں مسلم قوم کی بیٹیوں کا لباس ان کی مخلوط تعلیم ان کا آزادانہ پارکوں اور رکس گاہوں کی سیر کرنا کال سینٹروں اور آفیسوں میں نوجوان لڑکوں کے ساتھ بلا تحمل جوب کرنا موبائل فون اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال آدھا لباس زیب تن کرنا یونیورسٹری میں مختلف کورسوں میں داخلہ لینا ہر طرح کے مسابقے اور ڈیبیٹ میں کھل کر شرکت کرنا بازاروں اور دکانوں میں آزادانہ گھومنا آج کے مسلم پروفیشنل گھرانوں کی بہن بیٹیوں کا ایک عام رویہ ہو چکا ہے اور ان کے سر پرستوں کو یہ خبر نہیں کہ آخر ان کی عزت خیر و آفیت میں ہی یا نہیں بلکہ اس کے برعکس ان کے نام نحا دینوی ترقی اور نوکری سے مزید خوش و خرم نظر آتے ہیں آج اگر ہم سرسری جائزہ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر جگہ لڑکوں سے زیادہ نوجوان لڑکیوں کا حجوم ہیں ریلوے اسٹریسن ہو یا ائرپورٹ استقبال یا دفتر ہو یا عام آفیس ہر جگہ لڑکیاں ہی لڑکیاں نظر آتی ہیں اور اس کو لاغو کرا کے ہمارے دانشور طبقہ بڑے تمتراک کے ساتھ کہتا پھرتا ہے کہ ہماری حکومت بڑا اچھا رول نبھا رہی ہے لڑکوں لڑکیوں کے برابر حقوق مل رہے ہیں ان کو اچھی اچھی جو مل رہی ہے اب وہ کسی کی محتاج نہیں رہیں گی پوری انسانیت کی تعمیر و ترقی کی انوکھی مثال دی رہا ہے یہ ہے غیرت کا فقدان اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ مذہبی اسلام کی تعلیمات فطرت کے این مواقف ہے اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا اس طرح کی نظیر اور مثال نہ کسی دینی مذاہم میں ہیں اور نہ ہی مل سکتی ہے سورہ احساب میں بذہبی اسلام عورتوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی عورتوں کا ٹھکانہ اور ان کی پناہ گاہ گھر کی چہار دیواری ہے یہی وجہ ہے کہ بڑی تاقیدی انداز میں بسیغہ عمر مخاطب کیا گیا کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور جاہلیت کی طرح مظاہرہ نہ کرو گویا کہ وہ اللہ جس نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا وہ اچھی طرح ان کی مسلحتوں کو جانتا ہے کہ کون سی چیز ان عورتوں کے لیے زیادہ مناسب ہو سکتی ہے گھر کی چہار دیواری یا بازاروں میں دندناتی فرنا لیکن آج معاملہ اس کے الٹا ہے آج عورتیں گھروں سے زیادہ باہر دکھائی دیتی ہیں اور اس پر مزید کہ اگر کوئی عورت پردے کا احتمام کرتی بھی ہے تو اس کا مزاق اڑا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا بھی موڈر نہیں ذرا بھی تہذیب و صفاقت کا خیال نہیں اور جو لڑکیاں بے پردہ گھومتی پھیرتی ہیں انہیں سب سے زیادہ موڈرن اور جدید تصور کیا جاتا ہے کیا مردوں کی شانہ بشانہ چلنا مردوں جیسا لباس زیبے تن کرنا مردوں جیسی چال دھال اختیار کرنا بازاری محفلوں اور دیگر قسم کی تقریبات میں شرکت کرنا یہی سب سے بڑی ترقی ہے یہی آزادی نسوہ ہیں اگر جواب ہاں ہے تو سن لیجئے تو سن لیجئے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید شدید جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اور محاسبہ کریں اپنے نفس اور اپنے گھر کی عورتوں کا اور سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اہل خانہ اس وعید کا شکار تو نہیں ہو رہے میری ماں اور بہنوں اور آج کل کی عورتوں سے التجاہ ہے کہ خودارہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اپنے آپ کو دیکھیں موت قریب ہے ہمارا ہر اگلا قدم ہمیں موت کے قریب کر دیتا ہے کب ہماری اگلی رات قبر میں ہو اس کا کوئی علم نہیں ہے لہٰذا اپنے آپ کو این اسلام کے مطابق ڈھال لیجئے این شریعت کے مطابق ڈھال لیجئے تاکہ نجات پان سکے پیارے دوستو ہم امیت کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ